واقعی آتا ہے جس میں سلمان علیہ السلام نے جب خط لکھا خط لکھا تو تب لکھا انہوں من سلیمانا انہوں بسم اللہ رحمان الرحیم کہ سلمان کے طرف سے اور سلمان علیہ السلام نے شروع کیا خط اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کر اس کو چھوڑ کر یہ تو آیت کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر یاد رکھی بسم اللہ کے تعلیم سے اختلاف ہے کہ آیت ہے یا نہیں ہے اور بسم اللہ یہ ایک واحد ایسی آیت ہے یہ ایسا حصہِ قرآن کا جس کو نہ ماننے پر کوئی انسان کافر نہیں ہوتا سورے کی ابتداء میں بیچ میں نہیں جب بیچ میں آ جائیں گا تو پھر تو ماننا لازم ہوا جو ایک ہی جگہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو چودہ مرتبہ قرآن میں آتا ہے ایک سو تیرہ مرتبہ سوروں کے اوپر لگتا ہے اور ایک سورت کے اوپر نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے